کرنال کے مدوبن کے پاس آہ صبح ایک بڑا حادثہ ہوا جب دلی سے جمو جا رہی بس کا ٹائر فٹنے سے بس میں آگ لگ گئی حادثہ صبح تین بچے کی آس پاس کا بتایا جا رہا ہے بس میں لگ بگ تیس سواریاں بتائی جا رہی ہیں جیسے ہی بس کے ڈرائیور اور سٹاف کو آگ کا پتا چلا بس سے سواریوں کو سرکشت نیچے اتار لیا گیا اسی بیچ بس اندر سے پوری طرح جل گئی اسی بیچ سواریوں کو دوسری بس کے مادھیم سے بھیج دیا گیا ہے بس میں بچے مہلائیں بھی بتائی جا رہی ہیں بس کو دلی سے جلندر پتھانکوٹ ہوتے ہوئے جمو جانا تھا سبھی سواریاں پانی پتھ سے کھانا کھا کر چلی تھی کرنال مدوبن کے نزدیک پہنچ سے ہی بس کا ٹائر اچانک سے فٹ گیا ٹائر فٹتے ہی زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد چنگاری بھڑک گئی اور آنان فانان میں سبھی سواریاں کو باہر نکالا گیا دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس آگ کا گولہ بن گئی بعد میں فائر بگیٹ کی ٹیم نے آ کر آگ پر کابو پایا لیکن تب تک بس اندر سے پوری طرح جل چکی تھی ہاتھ سے کا کارن بس کا ٹائر فٹنا ہی بتایا جا رہا ہے ڈیٹھیں تو آتے ہوئے ٹائر بلاسٹ ہویا تو اس کا علاہی سڑک پہ کچھ رہا اس کے دوارہ چنگاری اچھنے کے باہد اس میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد اور سارے سواری سوار سے تو اتار دی پھر فائر بگیٹ کو پھون کیا آ کے فائر بگیٹ نے گاڑی کو آگ کو بجھایا تو پھر اس کے بعد تو کارن کیا لگ رہا ہے بس ٹائر پھٹنا ہی گھرے جی ٹائر پھٹنا ہی گھرے کی وجہ سے اس میں آگ لگ گیا کتنے لوگ تھے اس میں چکتے آگ لگ گیا اس میں کوئی تیس 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 اکسواری تھی مہم مہی لائیں جی اس میں کچھ مہی لائی تھی بچے تھے جنس تھے تو آپ اس وقت موکے پھاری تھی جی مہم موکے تھی آپ موکے تھی آپ موکے تھی دینے اس رانہ انچہ سمانے گا ہم دلی سے جممو جا رہے تھے اور تائر بلاس رہنے سے آگ لگ گئی سب کا سب بلکل جل گیا سب اس میں باقی سارے سرکشت جاتری جتنے پر سب سرکشت مہتے ہیں جو بھگوان نے کرنا تا کرتے ہیں کتنے نوکتے اندر لکتے ہیں اس میں اس پہتیس روزوں سے آپ دلی سے ہی آئے ہیں میں جممو سے میرا درشن کبار سامن بھگ that نبیت دور من بھگوان